اگر کیسیز ہے تو آپ تو کہہ رہے کہ کربو کی کرپشن کی ہے جی کربو کی بھی کی اور یہ چیزیں بھی آپ نہیں چھوڑے جو حکومت سیلاب زدگان کیلئے دینے والا نکلس بھی نہ چھوڑے جو فنڈ میں دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے وہ نہ چھوڑے تو اس سے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں پھر دوسری چیز کراچی کے حوالے سے بات ہوئی انڈی ایم اے کرونا میں پہلے کرونا کے اوپر ذرا بات کرلوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزند زرداری کا اگر بس چلتا تو پورا پاکستان جو آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو معاشی نقصان ہوئے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے دونوں نے بات کی ہے تو ان کا اگر بس چلتا پورا پاکستان بند ملکی معیشت مکمل طور پر رک جاتی جو غریب اور مزدور طبقہ ہے وہ بے روزگار ہو جاتا اس سے کوئی غرض نہیں پرامنیسٹر عمران خان نے کیا کیا پوری قوم سے پہلے دن پرامنیسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچانا ہے اور ہم نے قوم کو اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے اور بھوک سے بھی بچانا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا ریلیو پیکیج آپ کو یاد ہوگا احساس کے ترور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بارہزار فی خاندان وفاق حکومت نہیں دیا آج بھی فرزندی زرداری ایک لفظ نہیں بور سکا کہ انہوں نے کیا کیا عمران خان کی جو سمارٹ لاکھ ڈاؤن کی سٹیڈی جی تھی اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا بڑا ذکر ہوتا تھا ایمپیریل کالیج کی سٹیڈی کا کہ تیرہ آگست کو پاکستان میں اتنے ہزار امواتوں کے ساتھ ستر اسی ہزار کیسز کی بات ہو رہی تھی آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں چار کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے انڈیا کے اندر بارہ کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے غربت کی لکیرسی نیچے تین تیس پیسٹ سے زیادہ لوگ چلے گئے یہ میں ریپورٹس کا ذکر کر رہا ہوں اور پرام منسٹر عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی سٹیڈی جی پوری دنیا اپریشیٹ کرنی لگی باقی تو آپ چھوڑے یہ تو نہیں مان رہی تھی لیکن جس دن سے بل گیٹس نے کہا اور اس نے اپریشیٹ کیا تو ہمارے پاکستان کے اندر جو لیبریلی کروڑٹ ہے وہ بھی اپریشیٹ کرنا شروع کر گئے تو یہ تھی کروڑا کے وبا میں اور اللہ کا لاکلا شکر ہے کہ پوری پاکستان نے ان سی او سی بناتا اور اس کی طرف سے جو ہدایت جاری ہوتی تھی جو ایسو پیس تھے اس پر عمل کیا اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور یہی بھی آج بھی ہم پوری قوم کو کہتے ہیں کہ کروڑا کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا لہٰذا ان ایسو پیس پر عمل کرے آپ تو اس بیماری میں بھی اگر اور سب سے زیادہ امداد اس میں سے کس کو پہنچی ہے لاکھوں خاندانوں کو سن میں کیونکہ غربت کی شرح سن میں زیادہ تھی تو لہٰذا پاپولیشن کی طرح نہیں عبادی کے تناسب سے نہیں غربت کے تناسب سے پرائم منیشنر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی امداد کی جائے ان کی امداد ہوئی لیکن فرزند زرداری سے کروڑا کے اوپر بات کرتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے بھی لاکھوں لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا آج تک کسی کو علم نہیں ہوا کہ وہ راشن آپ نے روح زمین پر کس کو دیا تو یہ سوال میرے خیال سے مناسب ہے اور اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی جتنے ریلیف تھا جتنی بھی ایکوپمنٹس تھے جتنی بھی امداد تھی وہ افاق حکومت میں جاری رکھے اور اس نے کی کہ ہمارا فرض ہے ہماری زمداری ہے لیکن ہم یہ سوال اگر کرتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم اور ان ایف سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل صورتحال میں جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر ہو تو رہا ہر پیسے کو آپ فیک اکاؤنٹس کی نظر نہ کیجئے اور ہر چیز میں آپ ٹین پرسنٹ نہ ڈون دیں پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی فلٹس کے حوالے سے اور میں اس کے اوپر آنے سے پہلے میں کراچی کے اوپر بات کروں گا پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے اور دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر شہر قائد پاکستان کا معاشی حب جب بھی وہاں پہ بارش ہوتی تھی اور وہ تو کہتا ہے بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے یہ حل نہیں تھا وہاں پہ گورننس کا ایشو تھا سینٹیشن کا کوئی انتظام نہیں سیورج کا کوئی انتظام نہیں لوگوں کے وارٹر سپلائی کا کوئی انتظام نہیں انفرسٹرکچر مکمل طور پر تبا آپ نے وہاں پہ کراچی میں تین نسلوں سے حکومت کر کے اور تیسری دفعہ مسلسل آپ کی حکومت ہے آپ نے کراچی کو اس نہج تک پہنچایا اور ہم ہمیشہ کہتے کہ کراچی اس ناروہ سلوک کا بلکل جو ہے ان کے ساتھ زیادی ہوئے کراچی بہترین سلوک کا مستحق تھا اس ناروہ سلوک کا نہیں اور پاکستانی کا چاہے اس کا جس علاقے سے بھی تعلق ہو کیونکہ جب ہم سنتے تھے اور کراچی میں یہ نارا بلند ہوتا کہ کراچی سب کا کراچی کا کوئی نہیں تو دل دکھتا تھا پرامنسٹر عمران خان نے کراچی کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا تو اس کا کیا مطلب کہ کراچی کا ہاتھ تاما کراچی کو کراچی کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ کراچی کے اوپر احسان نہیں ہے یہ کراچی ہمیشہ سے اس سے بہترین کا مستحق تھا کراچی کا انفرسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا کراچی کو کچھرے کا ڈیر آپ نے بنا دیا وہاں پہ بارشوں کے پانی سے پورا کراچی ڈھوپ جاتا ہے وہاں پہ آپ کے انفرسٹرکچر تباہ ہونے کی بڑا سے لوگوں کو مسائل ہے یہ تمام گورننس کے ایشوز ہیں بیٹ گورننس کے ایشوز ہیں اور بیٹ گورننس آپ کی ہے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ آج آج سیاست کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا وفاق نے اتنا پیسہ دے دیا وفاق کو اتنا اور مزید دے نہ چاہیے ہم ان باتوں کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتے ہم نے فیصلہ کر لیا جس دن عمران خان صاحب کراچی آئے وہ فیصلے کا دن تھا کہ بہت ہو گئی کراچی میں سیاست بہت ہو گیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہو گیا کراچی کی تباہی کے جو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ کراچی کی جو آج کے صورتحال ہے یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے ابھی پرورش ان کے ترجمان نے خود کہا تھا کہ تیس چالیس سال کے جو گند ہیں وہ ایک سال میں صاف نہیں ہو سکتا تو تیس چالیس سال تو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ نے کراچی کی ساتھی کیا لیکن پرام مریسٹر عمران خان نے جو ہمیں بتایا کہ اب ہم نے کراچی کے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ روزانہ بیانات دیتے ہیں دیتے جائے کراچی کی ترقی کو کراچی کو مزید آپ کے زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چوڑا جا سکتا کراچی کو اب کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا کراچی کا انشاءاللہ آغاز ہو گیا ان کی لئے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا پیکت دے دیا گیا انشاءاللہ کراچی میں ترقی کا سفر شروع ہوگا کراچی کے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا کراچی میں سیورج کا بہترین انتظام کیا جائے گا سینیٹیشن کا انتظام ہوگا وہاں پہ وارٹر سپلائی کی سکیمز آئیں گے وہاں پہ سڑکیں بنی گی وہاں پہ ترقی ہوگی اور چونکہ وہاں پہ ہمارا معاشی حب بھی ہے اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا وہاں پہ انڈسٹریز بھی چلی گی لوگوں کے لئے آسانیہ بھی ہوگی تو یہ تمام چیزیں اب وفاق حکومت کرنے جاری ہے